اسلام علیکم فرائمد میرے ہم سفر کی آنوالی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ خورم حالہ کو ریسٹرنٹ لے کر جاتا ہے جہاں خورم اس کا ہاتھ پکڑ کر اظہار محبت کے دعوے کرنے لگتا ہے جیسے وہ دونے اور ڈیٹ پر آئے ہو جبکہ حالہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتی اور خورم سے کہتی ہے خبردار آج کے بعد مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا اب حالہ کی باتوں پر خورم کو غصہ آتا ہے وہ وہاں سے حالہ کے ساتھ نراز ہو کر اٹھ کر چلا جاتا ہے اسے لگتا ہے حالہ نے اس کی انسلٹ کی ہے حالہ وہی حیرہ زدہ بیٹھی رہتی ہے سب کی نظریں حالہ پر ہوتی ہیں گھر آ کر وہ بہت زیادہ روتی ہے ایسے میں خورم کی کال آتی ہے مگر حالہ اس کی کال نہیں اٹھاتی ہے اب چونکہ حالہ خورم کی وقت گزاری تفریقہ سامان ہے اس لیے وہ اسے بار بار کال کر کے منانے کی کوشش کرتا ہے بلہ آخر حالہ کال پک کرتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے ایک دفعہ ڈیڈی نے مجھے اجنبیوں کے درمیان اکیلہ چھوڑ گیا تھا میں آج تک اس تکلیف دہا لمحے کے اثر سے نہیں نکل پائی اور آپ نے آج اس سے بھی برا سلوک کیا ہے میرے ساتھ دوسری طرح رومی کی بات ہے سننے کے بعد اس کی ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر واقعی رومی کا پہلا رشتہ رجیکٹ ہو گیا اور اس کے بعد کوئی اور رشتہ نہ آیا تو وہ کیا کرے گی وہ پھر سے رشتہ والوں کو بلاتی ہے رومی کو دکھانے کے لیے کچن کا سارا کام تو حالہ سے کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد مہمانوں کے آنے سے پہلے شاہ جہاں حالہ کو حکم سناتی ہے کہ آپ اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور جب تک مہمان نہ چلی جائے اپنے کمرے سے باہر نہ نکلنا مہمان آتے ہیں تو شاہ جہاں اپنی ساس کو بلوانے ان کے کمرے میں جاتی ہے شاہ جہاں کی ساس حالہ سے کہتی ہے تو بھی میرے ساتھ چل مگر شاہ جہاں منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اسی کمرے میں رہے گی آپ کو میں لے چلتی ہوں ہم میرے ساتھ چلیں ادھر جب رشتے کے لیے جو خواتین آئی ہوتی ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں رومی کے لیے بلوائے گیا تو وہ ساب موپے کہہ دیتی ہے ہم سبجی ہمیں سبین کے لیے بلائے جا رہا ہے سبین کا نام سنتے ہی شاہ جہاں کہتی ہے کہ سبین کا رشتہ میرے بیٹے حمزہ کے ساتھ تیچ ہو چکا ہے اب شاہ جہاں کی بات سن کر اس کی ساتھ تڑپ جاتی ہے اور کہتی ہے تم لوگوں نے میرے ایک لوتے پوتے کا رشتہ آپس میں تیہ کر لیا شاہ جہاں کی یہ خواہش تو وہ کبھی پوری نہیں ہونے دیں گی وہ سب کے سامنے اعلان کر دیتی نا بلکل بھی نہیں ہمزہ کی دولن تو بنے گی میری حالہ انشاءاللہ دادی نے تو بم پھوڑ دیا شاہ جہاں کے اوپر اس کا چیرہ دیکھنے والا تھا شاہ جہاں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے جس لڑکی کو وہ بچپن سے اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی آئی ہے اب اسے وہ اپنی بہو بنائے گی ادھر سبین بھی دادی کی بات سن کر کمرے میں چلی جاتی ہے کیونکہ بچپن سے وہ اپنی محبت حمزہ کو ہی سمجھتی آئی ہے اور دادی کی بات سننے کے بعد وہ ڈر گئی اور رونا شروع کر دیتی ہے دوسری طرح شاہ جہاں اپنی ساز کے فیصلے کو بدلنے کے لیے خود پر مٹی کا تیل چھڑک لیتی ہے تاکہ اپنی ساز پر دباؤ ڈال سکے لیکن شاہ جہاں کے ساز بھی اپنے فیصلے پر اٹھ جائیں گی کہ میں نے سب کے سامنے آلالانیا کہہ دیا ہے اب میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی لیکن فرنڈز شاہ جہاں پہلے ہی حالہ کو جینے نہیں دیتی ہے اور اب تو اسے اور ظلیل اخوار کرے گی مزید کیا کچھ کرنے والی ہے حالہ کے ساتھ یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ و ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں